بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دیکھرکٹ شووید باس افلی دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان بام قابلہ اسٹریلیا سیریز 2019 کے پہلے ٹیسٹ میٹ کے پہلے دن کے حوالے سے کیا ہوا اس دن میں کیسا کھلا پاکستان کی ٹیم نے اور کیسے بالنگ ہوئی ٹیم اسٹریلیا کی تمام تر انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو دیکھتے رہی ہیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس دن کی تو یہ دن جو ہے وہ ٹیم آسٹریلیا کے نام رہا کل ملا کر جہاں پاکستان کی ٹیم اس دن کے اختتام پر جو ہے وہ دو سو چالیس سرنز بنانے میں کامیاب ہوئی اور پاکستان کی ٹیم چھاسی آشاریات دو آورز کا سامنا کر چکی یہاں دوستو پاکستان کے اگر پہلے سیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم نے کوئی ویکڑ لوز نہیں کی اور پہلے سیشن میں کافی اچھا کھیلا ٹیم پاکستان نے جہاں چاند مسود اور ازر علی نے کافی اچھا کھیلا چاند مسود ستائیس سرنز بنانے میں کامیاب ہوئے ازر علی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تالیس سرنز بنانے پانچ اوکوں کی مدد سے لیکن اس کے بعد پاکستانی پلیئرز نے اتنا اچھا نہیں کھیلا دوستو جہاں پاکستان کی ٹیم ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور چوہتر پر پاکستان کا کوئی آؤٹ نہیں تھا لیکن چورانوے پر پاکستان کے پانچ کھلاڑی جو تھے وہ دوستو آؤٹ ہو چکے تھے اور پاکستان کی ٹیم ڈیفکلٹیز کا شکار تھی جہاں ہاریس سوہیل جو ہے وہ ایک رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے ازر علی انتالیس رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے شاند مسود ستائیس اس کے علاوہ بابر آزم ایک رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اور افتخار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے سات رنز بنائے اگر ہم بات کرتے ہیں ریزوان کی تو انہوں نے سینتیس رنز بنائے دوستو نو بول پر آؤٹ ہوئے تھوڑے انلکی رہے ریزوان کہ وہ اچھا کھیل رہے تھے سینتیس رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے چونتیس کے انہوں نے سامنا کیا تھا پریشر جو تھا وہ اسٹریلیا کی ٹیم پر آنا شروع ہو چکا تھا لیکن امپائر کے غلط فیصلے کی وجہ سے کہ ان کو جو ہے وہ دوستو پویلین میں واپس جانا پڑا سینتیس رنز بنائے کل ملا کر انہوں نے اور پچاس رنز کی پارٹنشپ ہوئی آسد شفیق اور ریزوان کے درمیان اگر ہم بات کرتے ہیں یاسر شاہ کی تو یاسر شاہ نے کہہ لیجے کہ یہاں پر آسد شفیق کے ساتھ مل کر ایک بہت اچھی پارٹنشپ لگائی دوستو تے ہتتر رنز کی وہ پارٹنشپ تھی جس بدولت پاکستان کی ٹیم نے جو ہے وہ کہہ لیجے کہ دوستو سے اوپر رنز بنانے میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی دوستو پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے چھپیس رنز بنائے تیرا سی کے انہوں کا سامنا کیا جبکہ اس سیننکس کے ہائیسٹ رن گیٹر جو تھے وہ رہی آسد شفیق جنہوں نے چھتر رنز بنائے دوستو ایک سو چونتیس کے انہوں کا سامنا کیا سات چوکے ان کی انہوں کی شامل تھی اور کل ملا کر پاکستان کا سکور جو ہے وہ دوستو چالیس اچھاسی آشاریا دو ورز کے بعد جب پہلے دن کا کھیل ختم کر دیا گیا اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ آسٹریلی بولنگ کی تو آسٹریلیا کی جانب سے میتھل سٹارک جو ہے وہ اٹھارہ آشاریا دو ورز میں باون رنز کے بز چار وکٹ لین میں کامیاب ہوئے جو شیزن لٹ کی بات کرے تو انہوں نے بیس ورز میں چھالیس رنز کے بز دو وکٹ اپنے نام کی پیٹ کمنز نے بائیس آورز میں ساتھ رنز کے بز تین وکٹ اپنے نام کی نیتھن لائن جو ہے وہ سترہ آورز میں تالیس رنز کے بز ایک وکٹ لے سکے اور لبوشین اور سمیت نے کوئی وکٹ جو ہے وہ اپنے نام نہیں کی تو دوستو پہلا دن جو ہے وہ مکمل ہوا آپ کے خیال سے پاکستان کی پرفومنسز پہلے دن میں کیسی تھی اس متعلق اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے نہ بھولیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پل کے نشان کو ضرور دبائیے اپنا خیال رکھیں دوام یاد رکھیں ملتے ہیں جلد ہی آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیئے اللہ حافظ بائی بائی